میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دیتے ایک علاقے میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چار پائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ دینے ہیں پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ مقروض ہے یا اس نے کسی کو پیسے دینے ہیں اس لیے ہم نہیں دے سکتے متوفی کے بھائیوں نے کہا کہ جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ ابھی کھڑے ہیں اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر گئی تو بعد گھر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراں اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے لیے بجوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کے اس کی رقم رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا قراز ادا کر دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندوبست کر دوں گی اب وہ چار پائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب ہو کے بولا اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے پندرہ لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کا دینا ہے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا تو میں نے یہ کھیل کیا اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث سے ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے اب بھائی موٹھا کے اسے دیکھ رہے تھے اور بیٹے بھی اس کہانی میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ بیٹی والے خوش نصیب ہیں لہذا بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمین بیٹیوں کی شریعت میں بہت پذیلت بیان کی گئی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام بیٹے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے